ساتھیوں نمزکار آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیو چینل پر تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو سیفٹی فور سوڈیم یعنی ایک گرام کا انجیکشن آتا ہے ایکسنل، زائروفر، ووٹر، الگ الگ نام سے ہم یہ فیلڈویں ملتا ہے اس کا سالٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے سیفٹی فور سوڈیم تو اس انجیکشن کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں پوری چرچہ کریں گے کون سے بیماری میں یوز کرنا چاہیے کون سی کلاس کا ہے کس پرکار کے بیکٹریہ کام کرتا ہے کہاں پر لگا کر ایک جو مرنے والا پسو ہے جیسے بیماریاں کئی پرکار کے ایسی بیماریاں ہوتے ہیں جن سے پسو مر جاتے ہیں اس بیماریوں میں ہم لگا کر پسو کی کیسے جان بچا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے تو ویڈیو میں لاس ٹیک بنے رہیے گا دیکھیں میرے ساتھیوں ہم بات کریں جو سیپٹی فور سوڈیم ایک گرام کا انجیکسن آتا ہے جیسے کی ایکسنل آتا ہے ایک گرام کے نام سے جائروفر آتا ہے اور وہ اٹھ رہا آتا ہے لیکن آج کل مارکٹ میں سوا گرام میں بھی ملتا ہے یعنی ایک پوائنٹ پچیس گرام میں بھی ہمیں ملتا ہے تو اس کی بات کریں ہم جو سیپٹی فور سوڈیم ہے ایک بروڈ سپیکٹرم انٹی بائیٹک ہے یعنی گرام پوزٹیو اور گرام نیکٹیو دونوں بیکٹریہ پر کام کرتا ہے سپیلو سپورین کلاس سے جو سیپٹی فور سوڈیم جیکسن ہے وہ آتا ہے تو کس بیماری میں ہم پسو میں اسے استعمال کر سکتے ہیں اور کونسی بیماری میں ہمیں اس انجیکسن کو استعمال نہیں کرنا ہے تاکہ ہم نہ تو پسو پالن کا نقصان کریں نہ پسو پالن کا نقصان کریں اور اپنی جو فیلڈ میں پریکٹس ہے اسے اور زیادہ امپروو کریں ہم اوہ زیادہ اپنے جو ریجلٹ ہے لوگوں کو اچھے دیں جس سے جو آپ کی مارکٹ میں ایک اچھی ایمیز بنے آپ کے پاس اچھا کام ہو ساتھیو آج اس ویڈیو میں ہم یہ پر چرچہ کرتے ہیں تو جیسے کی ہم بات کرتے ہیں سیپٹی فور سوڈیم ہے نیمونیا کے کیس ہوتے ہیں چاہے وہ پسو میں کسی پر کار کی ہو تو اس نیمونیا کے کیس میں جو ایکسنل ایک گرام یعنی سیپٹی فور سوڈیم انجیکسن ہے اس کا یوز کیا جاتا ہے جیسے ہم ایک گرام پسو کو دیتے ہیں تو یہ جو نیمونیا کے کیس ہوتے ہیں نیمونیا کے کیس پینلی پسو میں ہمیں کون سی بیماری میں دیکھنے ملتے ہیں ایکس نیمونیا ہوتا ہے پسو میں اس کیس میں یوز کر سکتے ہیں جیسے کی ایچس ہے یعنی ہموریجک سیپٹی سیمیا جو گل گوٹو بیماری ہے اس میں پسو میں نیمونک فوم آتا ہے اس میں بھی اس انجیکسن کا ہم یوز کر سکتے ہیں اور مینلی جب ٹھنڈ کے دنوں میں ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملتے ہیں میں ساتھ یہ پسو میں کیونکہ پچھلے اب یہ ساتھی نکلی ہے اس میں میں نے بہت سی جگہ ایک کیس پھیج کیے تھے کہ جو پسو کا ٹیمپریچر تھا وہ ڈاؤن تھا تو وہاں پر ہم اسے نیمونیا تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں ایک پرکار کا نیمونی فوم ہو سکتا ہے وہ جانور میں یعنی جو خام کہہ سکتے ہیں تو وہاں پر میں نے جو ایکسنل جو سیپٹی فور سوڈیم انجیکسن آتا ہے اس کے سوہ گرام سالٹ ملتا ہے جو انجیکسن میں جو ایک روڈیک فارما کا آتا ہے جو سوہ گرام کی فوم کا انجیکسن تھا ہم نے اس کا یوز کیا تھا تو اس میں ہم نے سنگل سوٹ انجیکسن دیا تھا تو اس میں بہت اچھے ریجلٹ ہمیں پسووں میں دیکھنے کو ملے جو ٹیمپریچر ڈاؤن کے کیس رہتے ہیں باقی نیمونک فوم میں آپ کو یہ انجیکسن پسووں میں یوز کرنا ہے جہاں پر آپ کو نیمونیا کے سیمٹم دیکھیں کہ پسو میں نیمونیا ہوا ہے یعنی نیمونیا کے سیمٹم ہے پسو موگ کھول کر سانس لیتا ہے بار بار جو کفنگ ہوتی ہے پسو میں اس میں آپ ایکسنل ایک گرام انجیکسن ہے اس کا یوز کر سکتے ہو نیمونک کیس میں اگر سیوئر نیمونیا ہے تو آپ اس میں تین دن کیس کو پسو کرنا ہے یعنی ڈیلی کا ایک انجیکسن آپ کو پسو کو دینا ہے میرے ساتھیوں اب دوسری بات آتی ہے کہ کئی بارے ساتھی ہے جو ویٹنیرین ہے آپ پیرا ویٹ کہیں جو ہے وہ اس انجیکسن کو میسٹائٹس کے کیس میں یوز کرتے ہیں تو میرے ساتھیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میسٹائٹس کے کیس میں اس انجیکسن کے ہمیں جیرو ریزلٹ ملتے ہیں کیونکہ کئی پرکار کے بیریئر ہوتے ہیں جو اینیمل کی بوڈی کیا ہے یا پھر ہومن کی بوڈی جیسے بلڈ برین بیریئر ہو گیا تو کئی پرکار کیسے بیریئر ہے جسے کئی انٹی وائٹی وہ کروز نہیں کر پاتے تو اسی طرح میسٹائٹس کی کیس میں ہوتا ہے کہ وہاں پر جو سیپٹی فور سوڈیم بیریئر کروز نہیں کر پاتا اور وہاں پر جو اڈر کے کوارٹر میں جو انفیکسن رہتا ہے اسے ٹھیک نہیں کر پاتا تو وہاں پر ہمیں اس انجیکسن کا یوز نہیں کرنا ہے میسٹائٹس کے لیے اور ویڈیو منہ ہوا ہے چینل پر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو سیپٹی فور سوڈیم کو آپ کو میسٹائٹس کی کیس میں میرے حساب سے اوویڈ کرنا ہے میرے ساتھ ہی اب اور بات کرتے ہیں کہ جیسے کی آپ کیس دیکھتے ہیں پائیومیٹرا یا پھر میٹرائٹس کے یا پھر جو گائیں بھیانس ہے وہ پرولیپس کر رہی ہے سریر پھول پاتسہ دکھانا پسووں میں ایک کومن سمشہ ہے آج کے دنوں میں تو اس میں آپ اس انجیکسن کا استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک گرام نہیں یوز کرنا ہے وہاں پر آپ کو ایک پوئنٹ پچیس گرام انجیکسن ملتے ہیں مارکٹ میں ایک روڈیک فارما کارتا ہے زائیروفر کے نام سے بھی آتا ہے جو ایک پوئنٹ پچیس گرام کی پیکنگ میں ہمیں ملتے ہیں تو وہاں پر جو پرولیپس کے کیس بنے ہوئے ہیں آپ کو وہاں پر یہ سنگل سوٹ انجیکسن یوز کرنا ہے ساتھ میں آپ کو جو ادھر ٹریٹمنٹ رہتا ہے پرولیپس کا وہ بھی کرنا ہے لیکن وہاں پر اس برڈ سپیکٹرم انٹیبائیٹی کا یوز کرنا ہے آپ کو کیونکہ جو مینلی اورگن کی انفیکشن کہے ہم جیسے کیٹنی ہو گیا یوٹرس ہو گیا انیمل یوٹرس ہو گیا یوٹرین بوڈی ہو گئی کئی پرکار کے جو اورگن ہیں انیمل بوڈی میں ان کے اندر جو سیپٹی پور سوڈیم ہے وہ کافی کارگر دوا ہے کافی اچھے اجلٹ ہم اس کے ملتے ہیں کافی لیول پر یہ جو ویٹنیرین ان کے دوبارہ یوز کیے جاتے ہیں کیونکہ جو مینلی اورگن کہیں جیسے لنگس ریپروڈکٹیو اورگن ہو گئے ان میں انفیکشن میں جو سیپٹی پور سوڈیم اس کے کافی اچھے ریجلٹ ملتے ہیں تو ریپروڈکٹیو اورگن کے کہیں ہم انفیکشن کی بات تو ان میں پائیومیٹر آتا ہے میٹرائیٹیز آتا ہے یا پھر پرو لیپس دیکھنے کو ملتا ہے تو وہاں پر جیسے کی پائیومیٹرہ ہے میٹرائیٹیز ہے آپ کو انجیکشن یوز کر سکتے ہیں آپ کو کافی اچھے ریجلٹ ہے اس کی انجیکشن کے ملتے ہیں جیسے کی پائیومیٹرہ کی کیسز میں جو پسول لگاتا اور مواد ڈال رہا ہے وہاں پر اس انجیکشن کا ہم استعمال پسولوں میں دو دن کریں گے آج ایک انجیکشن کا استعمال کرنا ہے ایک دن چھوڑکے اگلے دن پھیرے ایک انجیکشن کا استعمال کرنا ہے میرے ساتھ ہی ہو وہاں پر آپ کو ایک گرام انجیکشن کا استعمال کرنا ہے سوا گرام یوز نہیں کرنا اگر آپ کو سنگل سوٹ ہے کیسز زیادہ دور ہے تو وہاں پر آپ سنگل سوٹ انجیکشن ایک پوائنٹ پچیس گرام آتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہو تو اس سے کیا آپ کو دوبارہ بار بار وہاں پر جاننا نہیں پڑے گا اور ایک ہے جو انجیکشن ہے اس میں بھیانسا وہ ریکوبر ہو جائے گی میرے ساتھ ہی ہو تو ریپروڈکٹیو ورگن میں